السلام علیکم ویلکم ٹو ہاؤ ٹو پاکستان یوٹیوب چینل آج اس ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ڈیو اور سپین ٹیگ میں کیا فرق ہے ڈیفرنس بیٹوین ڈیو ٹیگ اینڈ سپین ٹیگ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ ہر نیو ٹیٹوریل کی اپ ڈیٹ آپ کو مل سکے تو بات کرتے ہیں what is ڈیو ٹیگ ڈیو is a block level ٹیگ ڈیو is a block level ٹیگ where we can group large section of HTML tags it means کہ ڈیو کو جب ہم نے multiple elements کو یا multiple tags کو group کرنا ہو ایک ساتھ تو اس کے لئے ہم ڈیو ٹیگ کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک ڈیو ٹیگ کے اندر کافی سارے elements یوز کیے ہیں کافی سارے elements کو group کر دیا ہے اگر میں آپ کو اس کی output دکھاؤں بروزر پہ تو یہ دیکھیں سب سے پہلے میرے پاس اوپر h2 ٹیگ ہے my html tutorial series اس کے بعد میرے پاس p ٹیگ ہے اور پھر فردر نیچے جتنے tags یوز کیے ہیں یہاں پہ ایک چیز سمجھنے والی ہے نوٹ کرنے والی ہے کہ میں نے ڈیو ٹیگ یوز کیا میری output کے visual effects پہ کوئی فرق نہیں پڑا visual effects سے مراد h2 ٹیگ جب ہم یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے font کے size کو increase کر دیتا ہے اگر ہم p ٹیگ یوز کرتے ہیں تو وہ ہمارے font کے size کو normal کر دیتا ہے لیکن ڈیو ٹیگ ہم نے یوز کیا تو اس سے ہماری visual property میں کوئی changing نہیں آئی نہ ہمارا background color change ہوا نہ ہمارا font size اور نہ ہمارا font color change ہوا it means کہ by default یہ کوئی بھی visual changing نہیں کرتا اس کے لئے ہمیں خود سے CSS apply کرنا پڑتے ہیں تو ہم کہا سکتے ہیں کہ ڈیو ٹیگ کو use کرنے سے ہمارے block میں ہمارے groups میں کوئی بھی visual changing نہیں آتی اب اس کی ایک اور example لیتے ہیں بات کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیوں use کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے ڈیو ٹیگ کا فائدہ کیا ہے اس ان elements کو group کرنے کا میرے پاس یہ elements ہیں left side پہ place ہوئے ایک left side پہ آپ کو نظر آ رہے ہو گئی output جیسا بیلمنٹس left side پہ place ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں center میں place کروں جیس طرح کے میرے right side پہ ہے ایک تو اس کا حل یہ ہے کہ میں اپنے ہر ایک tag میں جا کے وہاں پہ اس کی CSS change کروں alignment center میں کر دوں میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں یہ یہاں پہ ہم جاتے ہیں اپنے code میں یہ میں نے code لکھا ہے جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا تھا یہ اس کی output آ گئے ہمارے پاس میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے element center میں آ جائیں تو اس کے لئے مجھے کیا کرنا ہے کہ میں ہر ایک element میں جا کے style text align center کر دوں تو کیا ہوگا اسے کہ میرے element center میں آنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر میں نے اس element کو بھی center میں کرنا ہے text align center جو دیکھیں میرا p tag بھی center میں آ گیا اور باقی جس جس tag کو میں نے center میں کرنا ہے اس سب کو center میں کر دوں گا یہاں پہ ایک چیز نوٹ کیجئے گا میں نے یہاں پہ inline css apply کی ہے hopefully آپ کو inline external اور internal css کا idea ہوگا اگر نہیں idea تو میں اس کی بھی detail میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں کہ css کی کتنے types ہوتی ہیں اور کس type کو ہم کس situation میں use کرتے ہیں ابھی پھل وقت سمجھ لیجئے کہ inline css وہ ہوتی ہے جو کہ ایک tag کے اندر فردر use کرتے ہیں ہم اسی line میں اسے inline css کہتے ہیں اب اگر میں نے edge 3 کو بھی center میں کرنا ہے تو اس میں بھی میں اسی طرح style کر دوں گا کافی جس element کو بھی میں نے کرنا چاہتا ہوں ان سب کو alignment ان کی center میں کر دوں گا لیکن جب ہم نے ان کو div tag میں group کر لیا ان کی grouping کر لی تب ہمیں اکیلے اکیلے کی alignment کو change کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم صرف اپنے div tag کی alignment کو change کریں گے اور پورے کا پورا block center میں آ جائے گا یہ دیکھیں میں یہاں سے مٹا دیتا ہوں ان کی css اور اب میں اپنے جا کے div tag کی alignment کو change کر دیا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں بروزر میں یہ دیکھیں فیل وقت کے لیے ان اس کو بھول جائے یہ جو side pair dots نظر آ رہے ہیں یہ ہمارے پاس result سارا center میں آ گیا ہے اگر میں اسے right پہ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ جا کے simple اس کا right کر دوں گا تو ساتھ ہی میرے پاس جہے سارے elements right میں place ہو گئے ہیں اس کا یہ فائدہ ہے group کرنے کا block کی صورت میں div tag کو use کرنے کا اب for example میں اس کو یہاں سے center میں رہنے دیتا ہوں مجھے ان کا color change کرنا ہے background color بہت آسان background color یہاں پہ یا تو ہم color name use کر سکتے ہیں یا پھر color code use کر سکتے ہیں میں mostly color codes use کرتا ہوں اس پہ بھی میرے ایک ڈیٹیل میں ویڈیو آئے گی کہ ہم نے اپنے colors کے لیے color codes کن کن ویب سائٹ سے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ fonts کن کن ویب سائٹ سے پرفیشنل fonts کلرز ویب ڈیزائننگ کے لیے جو use ہوتے ہیں اس کے علاوہ ڈی میں images wallpapers background images کن کن ویب سائٹ سے easily download کر کے اپنے projects میں use کر سکتے ہیں یہاں پہ میں color change کرتا ہوں یہ دیکھیں میرا یہ color ہو گیا اس کا almost gray gray type کا اگر میں نے اس کا font کا color بھی change کرنا ہے وہ بھی بہت آسان میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں color white color میں نے اس کا کاٹ دیا اور یہ دیکھیں میرے پاس اس کا color بھی change ہو گیا hopefully آپ کو div tag کی سمجھ لگی ہوگی اب میں اس کی definition کو repeat کرتا ہوں اب گور کریے گا آپ کو خود سمجھ آ جائے گی div tag is a block level tag where we can group large section of html tags اب اس کی ایک اور example کرتے ہیں اس کے بعد میں span tag کی طرف جاتا ہوں span tag سمجھاتا ہوں اگر آپ کو div tag سمجھ آ گیا تو span tag بھی سمجھیں easily سمجھ آ گیا اس کی میں یہاں سے alignment یہاں سے میں اس کی ساری css مٹا رہا ہوں تاکہ میں ذرا اس کو جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو وہ سمجھ آ جائے یہاں سے میں نے اس کی دو کاپیاں دی دو دو ہے اس کو copy paste کیا جو کہ ہم نے اپنی پوری ڈگری کے دوران کرتے رہتے ہیں یہاں پہ جا کے ہمیں اس کو ریلوڈ کیا یہ دیکھیں میرے پاس تین section آ گئے ہیں اب مجھے سمجھ نہیں یاری میرا ایک section کہاں پہ ہتم ہو رہا ہے دوسرا کہاں سے شروع ہو رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر section کے colors الادہ لگا آ جائیں تاکہ ہر section میرا تھوڑا different نظر آئے تو میں یہاں پہ جا کے ہر section کی css کو change کر دوں گا div tag میں یہ میرا first ہے style یہاں پہ میں background کر دیتا ہوں اپنا وہی ایٹی ون ایٹی ون ایٹی ون اور color کر دیتا ہوں white یہ دیکھیں یہاں پہ اب میں کرتا ہوں style background color اب اگر اس طرح کی کوئی situation آ جاتی ہے آپ کے پاس سے یہ intelligence hints جو ہیں یہ نہیں آتے بہت آسان ہے control space دبائیے اور ہمارے پاس سارے hints آگئے جہاں پہ میں فارڈی دام پہ یہ color name use کر لیتا ہوں اور اس کا font کا color جو ہے اسے میں رکھ لیتا ہوں چلوں black رکھ لیا دو ہو گیا اب یہ third والا جو ہمارے پاس ہے اس میں بھی میں اپلائی کرتا ہوں background color اور اس کا color بھی میں راہ دیتا ہوں white اب میں اس کی output چیک کرتا ہوں جا کے تو اس کا color میں نے background color white رکھا تھا background color اچھا یہاں پہ میرے سے گلتی ہوگی تو record میں اب میں اس کو دوبارہ سے reload کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک section یہ میرے پاس دوسرا section اور یہ میرے پاس تیسرا section آ گیا hopefully اب آپ کو اس کی easily سمجھ آگئے ہوگی کہ اسے ہم کیوں use کرتے ہیں elements کو div tag کے اندر ہم کیوں bound کر دیتے ہیں کیوں use کرتے ہیں grouping کیوں کر دیتے ہیں ان کی اب چلتے ہیں span tag کی طرف میں یہاں سے یہ code مٹا دیتا ہوں اور یہاں سے بھی اس کی css میں مٹا دیتا ہوں ابھی یہ رہی میرے پاس output اس کی span tag div tag کی آپ کو سمجھ آگئی what is span tag span is an in-line element in-line کا لفظ پہلے بھی ہم نے اس tutorial میں use کیا ہے span is an in-line element for example میں اسی code میں آپ کو تھوٹی changing کر کے بتاتا ہوں یہ میرا code ہے میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرے پاس یہ جو portion ہے یہ جو small portion ہے اس کا color change ہو جائے میں اس کا color blue کرنا چاہتا ہوں green کرنا چاہتا ہوں اگر ہم اس پر div tag use کرتے ہیں یہ میرے پاس رہا یہ میں نے اس پر div tag use کیا اس کو بھی میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کہ اس سے کیا ہوگا اور span سے کیا ہوگا یہ اس کی output اور یہ دیکھیں اس نے اس کو next line میں shift کر دیا کیوں shift کیا کیونکہ div ایک block level tag ہے یہ ہر ایک کو ایک block consider کرتا ہے next line سے start کر کے نیچے جہاں تک جائے گا اس کا block ہوگا اس کی height width جو بھی چیزیں ہوں گی پورے block ہی ہوں گی یہ in line element اس کے آگے سے کبھی بھی شروع نہیں کرے گا لیکن اگر ہم div کی جگہ یہاں پہ span tag use کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارا اسی line میں رہے اور یہی پہ ہمیں نظر آ جائے یہ دیکھیں اس نے کوئی بھی visual changing نہیں کی اب یہاں پہ میں اس کا color change کرتا ہوں ان لائن سی ایسا سپلائی کرتا ہوں background color نہیں sorry color اس کا hash 16 zero a5 میں نے اس کا یہ color رکھ دیا یہ دیکھیں یہ میرے پاس change اس کا ہو گیا ہے color میں اگر اس کو zoom کر کے آپ کو دکھا دوں تو یہ دیکھیں اس کا color totally change ہو گیا ہے اب اگر اس میں میں further changing کرنا چاہتا ہوں for example میں اس کا font size change کرتا ہوں font size اس کا میں 32 pixel کر دیتا ہوں تو اس میں یہ changing میرے پاس آئی یہ دیکھیں اس کا size 32 pixel ہو گیا اس کے علاوہ اگر اس میں میں تھوڑی سی اور changing کرتا ہوں اس کا style change کرتا ہوں font style اس کو میں italic کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس کا style italic ہو گیا ہے hopefully آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ div tag اور span میں کیا فرق ہے span tag ایک in line element ہے کسی ایک element کے اندر small section کو change اگر کرنا ہو تو اس کے لئے ہم span tag use کرتے ہیں جبکہ div tag ایک block level tag ہے وہ ہر ایک element کو اپنے div tag کو block کی صورت میں consider کرتا ہے hopefully آپ کو کافی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے اور کب div tag use کرتے ہیں اور کب ہم span tag use کریں گے آپ کا کوئی question ہو کوئی سمجھ نہ آئی ہو confusion ہو تو مجھے comment کیجئے یا میرے گروپ میں post کیجئے ہمارے اس گروپ کو ضرور جوائن کر how to پاکستان اس کا لنک میں نے description میں دے دیا ہے کیونکہ یہاں پہ میں کچھ ایسی ہر ویکنڈ پہ tips اور tricks اپلوڈ کرتا ہوں جو کہ میں اپنے youtube چینل پہ اپلوڈ نہیں کرتا for example کہ آپ نے اپنے note pad کو کس طرح سے use کرنا ہے اس میں note pad plus plus editor کو اس میں کون کون سے extensions انسٹال کرنی ہے sublime کو کس طرح use کرنا ہے یا کچھ concepts بغیرہ ہوتے ہیں small tutorials وہ میں اپنے صرف group members کے لئے ہی یہاں پہ اپلوڈ کرتا ہوں اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور اس کو like کیجئے کمنٹ کریں اور اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ programming آجائے